اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں آج کے لئے ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں آج کی میری اس ویڈیو کا عنوان ہے روزے کی حالت میں وضع کرتے وقت ناک میں پانی چڑھانا کیسا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے حضرت لقید بن صبرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضع اچھی طرح بھورا کرو اور انگلیوں کا خلال کرو ناک میں پانی اچھی طرح چڑھایا کرو مگر روزے کی حالت میں ایسا نہ کرو اس کو روایت کیا ہے ابو داود نے تنمیزی اور نسائی نے اور ابن باجہ نے روایت کیا ہے تو پیارے بھائیوں اس حدیث سے ہمیں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ روزے کی حالت میں ہمیں وضع اچھی طرح کرنا چاہیے لیکن جب ناک میں پانی چڑھاؤ تو ایسا نہ کرو یعنی کہ ناک میں پانی نہیں چڑھانا چاہیے کیونکہ اس سے روزہ ٹوٹ سکتا ہے مقروح ہو سکتا ہے تو پیارے بھائیوں امید ہے کہ اس ویڈیو کی اس حدیث کی آپ کو سمجھ آگئی ہوگی ویڈیو دیکھنے کے بعد باقی لوگوں تک بھی اس کو شیئر کریں تاکہ جن لوگوں کو اس بار کا علم نہیں ہے ان تک بھی یہ بات پہنچ سکے ویڈیو دیکھنے کے بعد سبسکرائب کریں اور نوڈیفکیشن آن کر لیں تاکہ مزید اچھی اچھی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے السلام علیکم ملے دیکھنے کے بعد بواسکرائب کریں سکتا ہے ویڈیو دیکھنے کے بعد